دوستو اسلام علیکم نمسکار سسریع کال جیسے آپ یہ سندر سندر پھول دیکھ رہے ہیں اس پھولوں کا نام ہے ٹکوما جس کے پودھے پہ اس پرکار کے پھول آتے ہیں ان پھولوں کو پیلی گھنٹی والے پھول بھی بولا جاتا ہے گوری چوری کا پودھا بھی بولا جاتا ہے یلو بیلز مطلب گھنٹی کے آکار کا پیلی گھنٹی بولا جاتا ہے دوستو آج میں آپ کو ٹکوما کو اپنے گھر پر بیجوں سے کیسے لگا سکتے ہیں اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو پورا بیڈیو دھیان سے دیکھئے اور اپنے گارڈن کو اور سندر بنانے کے لیے ٹکوما کو لگائیں ٹکوما میں بیج سے کیسے لگائیں گے اس میں اس پرکار کی پھلیاں آتی ہیں لمبی لمبی ان پھلیوں سے بیج نکلتے ہیں ان کو ہم ایک کیاری میں لگائیں گے اور جب بیج سے نکل کے پچیس دن کے پودے ہو جائیں تب ہم ان پودھوں کو الگ الگ گملوں میں لگا سکتے ہیں ان پودھوں کو لگانے کے لیے گملے کی مٹی میں پریابت خاد ہونی چاہیے جس سے کہ یہ پودے اچھی طرح سے گروک کر سکیں بیسے تو یہ جمین پہ لگنے والا پودھا ہوتا ہے پرنتو آپ اس کو اپنے گارڈن یا گھر کی چھت پر گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اپنے گھر کی چھت پر لگایا ہوا ہے ان پودھوں کے لیے ہم ایک گملے میں اچھی طریقے سے مٹی کو بھر بھری کر لیں گے ایک لکڑی کی سائیتہ سے یدی آپ پہ کھرپی جو رہتی ہے اس سے بھی گوڑ سکتے ہیں تو گوڑ دیں اور اچھی طرح سے اس میں خاد بغیرہ ملا دیں اب ایک انگلی کی مدد سے مٹی میں چھت کر کے ایک گڑے میں ایک پودھ کو لگا دیں یہ پودھ پہ لگانے کے بعد بہت سے لوگ یہ دھیان بھول جاتے ہیں کہ پودھ لگا دیا اور چھوڑ دیا اس کو اچھی طریقے سے پودھ دوا دیں تاکہ یہ پودھا لگ جائے اس کے بعد گملے میں پانی دے دیں آپ کا پودھا 35 سے 30 دن بعد اچھی طرح سے گروہ کرے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میری چھت پہ یہ ٹکوما کا پودھا لگا ہوا اور اچھی طریقے سے پھول دیتا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی سندر سندر سے دیکھتے ہیں تو اس پرکار آپ بھی اپنے گھر پہ ٹکوما لگا سکتے ہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواز نمسکار